بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شیف ناجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل یوٹیوب چینل سیکر صاحب بابو فورڈ اللہ آپ کی جانوال دولت چھوڑت عزت اور رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے ڈیئر ویورس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بیف کڑائی کی اتنی مزدار اور زبردست ریسپی جو بنانے میں بہت آسان اور کھانے میں زیادہ مزدار ہوگی یہ مزدار اور زبردست بیف کڑائی بنانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے کون کون سے انگریڈینٹ شامل کریں گے اس سے پہلے ریسپی بنانا شروع کریں جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل والے آئیکن کو پرس کر دیں تا کہ فیوچر میں آنے والی تمام ریسپیز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو آئیے ریسپی شروع کرتے ہیں ڈیئر بیور سات سو کرام بیف میں لیا ہے بیف کو درمینے سائز کے پیسز میں کٹ لیا ہے اور اچھی طرح واش کر لیا ہے اللہ آپ کا بلہ کرے پریشر ککر چولے پر چڑھا لیں گے بیف کو گلانے کے لیے پریشر ککر کے اندر شامل کریں گے بیف کے اندر ایک ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے ساتھ ساتھ بیف کے اندر دو لیٹر کے قریب پانی شامل کر دیں گے پانی شامل کر کے پریشر ککر کو بند کریں گے اور بیف کو اچھے سے گلا لیں گے ڈیئر بیورس اللہ آپ کا بلہ کرے بیف کو چولے پر چڑھا کر رکھے ہوگے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے پریشر ککر سے آوا کا پریشر ریموو کر کے بیف کو چیک کریں گے الحمدللہ بیف اچھے سے گل چکا ہے اب ہم بیف کو پریشر ککر سے نکال کر پلیٹ کے اندر شامل کریں گے ڈیئر بیورس کڑاہی چولے پر چڑھا کر کڑاہی کے اندر ایک سو چاس گرام ککنگ آئل شامل کریں گے فلیم کو آن کر کے ککنگ آئل گرم کر لیں گے کوکنگ آئل گرم ہوتے ہی دو ٹیبل سپون لیسن کا پیسٹ آئل کے اندر شامل کریں گے لیسن کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد لیسن کو براؤن ہونے سے پہلے لیسن کے اندر بیف شامل کریں گے بیف شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد تین سو گرام ٹیماتر کاٹ لیے ہیں بیف کے اندر شامل کریں گے کڑاہی کے اندر ٹیماتر کو اچھی طرح پھیلانے کے بعد چار سے پانچ ادر ثابت اری میٹس کڑاہی کے اندر شامل کریں گے ساتھ ساتھ آف ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے اللہ آپ کا بیلا کرے آف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میٹس شامل کریں گے آف ٹیبل سپون لال میٹس پاورڈر شامل کریں گے آف ٹیبل سپون دنیا پاورڈر شامل کریں گے آف ٹیبل سپون الڈی پاورڈر شامل کریں گے آف ٹیبل سپون ادرک پاورڈر شامل کریں گے ساتھ ہی ہم آف ٹیبل سپون زیرا پاورڈر شامل کر دیں گے ڈیر ڈیر ڈیرس بہت ہی آسان اور شارٹ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ڈکن سے کور کریں گے تاکہ بیف کے اندر ٹماتر اچھی طرح میٹ ہو سکیں تین سے چار منٹ بعد ڈکن کو اٹھائیں گے اور ٹماتر میٹ ہونے تک اچھی طرح فرائی کریں گے ساتھ ساتھ چمچے کے مدد سے ٹماتر کو اس طرح توڑ دیں گے اللہ آپ کا بلا کرے ٹماتر اچھی طرح ملٹ ہوتے ہی بیف کے اندر ایک سب چاس گرام دیں شامل کریں گے دیں شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں گے اور دیں کی وائٹنس ختم ہونے تک اچھی طرح فرائی کریں گے ڈیئر بیورس اللہ آپ کا بلا کرے دیں کی وائٹنس ختم ہوتے ہی ایک بٹا چاہ ٹیو سپون کالی میٹس کا پورڈر شامل کریں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک ٹیو سپون کسوری میتھی شامل کریں گے کسوری میتھی بیف کے اندر بہت زبر جسٹ فلیور لے کر آئے گی آخر میں بیف کے اندر باریک کٹا ہوا ارادانیاں شامل کر دیں گے ماشاءاللہ زبر جسٹ خوشبودار ٹیسٹی بیف کڑائی اچھے سے بنا کر کے ریڈی ہے آپ نے دیکھا ہے کتنا احسان اور شارٹ کار طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب آپ یہ مزدار اور زبر جسٹ بیف کڑائی ڈیش آؤٹ کر کے نام روٹی پراتھے اور تندور کی گرم گرم روٹی کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہے لائک کامنٹس اور ریسیپی کو فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا آج کے لیے اتنا ہی بہت جلد ایک مزدار سی نیری ریسیپی لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ